دوستو ڈراما ارتوگرل غازی میں موں پہ ہر وقت گصہ جمعے ایک ہی ایسا دشمن تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ارتوگرل غازی کا یہ جانی دشمن کمانڈر نویان تھا نویان اتنا خطرناک تھا کہ انسانوں کا خون پینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمانڈر نویان کے ہاتھوں دردناکی سے شہید ہونے والے سات مسلمانوں کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سیون دوستو تکتکن بے دودرگا قبیلے کے سردار کرکت بے کا بیٹا تھا اپنے باپ کے مرنے کے بعد تکتکن بے قبیلے کے سردار بن جاتے ہیں یہ قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ارتوگرل غازی کے فرسٹ کزن بھی تھے یہ شروع سے ہی ارتوگرل کے خلاف ہوتے ہیں مگر پھر ایک موقع پہ جان بچانے کے بعد تکتکین بے ارتوگرل کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں اور ہجرت کرنے میں بھی غازی کا ساتھ دینا شروع کر دیا یہ کئی قبیلے کے مسلمانوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی دیتا ہے ایک دفعہ جب گوکچے خاتون نویان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو تکتکین اپنی پیاری بیگم گوکچے کو نویان سے بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے تکتکین جب نویان کے پاس پہنچا تو کمانڈر نویان گوکچے کے ساتھ ساتھ تکتکین کو بھی شہید کر دیتا ہے نمبر سکس گوکچے خاتون دوستو گوکچے خاتون گندگدو کی سالی تھی اور یہ سردار کرکت کے قبیلے دودرگا میں پناہ لینے آئے تھے وہاں ہی تکتکین اور گوکچے کا سامنا ہوا اور تکتکین گوکچے کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے گوکچے پہلے ارتوگرل گازی سے بھی بے انتہا پیار کرتی تھی مگر تکتکین کے پیار نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا اس کے علاوہ پیٹ میں کھنجر لگنے کی وجہ سے یہ مام بننے کے قابل بھی نہیں رہتی ایک دفعہ گوکچے خاتون اپنے سسر کرکت بے کی قبر پر جا رہی تھی تو وہاں نویان گھات لگائے بیٹھا تھا اور گوکچے کو پکڑ لیتا ہے نویان نے اپنے پیار گونچا گل کا بدلہ لینے کے لیے گوکچے پہ بہت تشدد کیا جب تکتکین کو پتا چلا کہ اس کی بیوی کمانڈر نویان کے ہاتھ لگ چکی ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بھاگ نکلتا ہے مگر یہ خطرناک منگول گوکچے خاتون اور تکتکین سے بھاری نکلتا ہے اور گوکچے کا گلہ کاٹتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیتا ہے ان دونوں کی موت ہر دیکھنے والے کو رنجیدہ کر دیتی ہے دوستو اتا بے ارتوکس ارزورم کے امیر تھے اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ارتوگرل غازی کے بہت اچھے دوست بھی ہوتے ہیں ایک دفعہ حمزہ ان کو کاروان سرائے سے اگوا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر ارتوگرل کے کزن تکتکین انہیں اگوا ہونے سے بچا لیتے ہیں ان کا ارتوگرل غازی کے لیے پیار اور وفاداری بے مثال تھی یہ ارتوگرل غازی کے لمبے عرصے سے گمشدہ بھائی سنگر تقین کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے ارتوگرل غازی تک پہنچاتے ہیں کیونکہ سنگر تقین کے بارے میں پورا کائی قبیلہ یہ مان چکا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں مگر اتا بے کی خبر کے مطابق وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں غازی کا یہ دوست بھی منگولوں سے بچ نہیں پاتا اور تنگود کمانڈر نویان کے کہنے پہ اتا بے کو شہید کر دیتا ہے نمبر فور حمزہ دوستو حمزہ گندوگدو کا ایک سپاہی تھا کائی قبیلے والے ہجرت کر رہے تھے کہ منگولوں نے خطرناک حملہ کر دیا اس لڑائی کے دوران حمزہ کے ہاتھوں ایک قیدی فرار ہو کر دلی دمیر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس بات میں گندوگدو سے بیستی کروانے کے بعد حمزہ اپنے ساتھیوں سمیت کمانڈر نویان کا ساتھی بن جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے جب گندوگدو کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حملہ کر کے حمزہ کو گرفتار کر لیتے ہیں پکڑے جانے کے بعد شرمندگی کے مارے حمزہ نے گندوگدو سے مافی مانگ لی ماف کرنے کے بعد گندوگدو حمزہ کے ساتھ ایک آخری کام کرنے کی پلیننگ کرتے ہیں حمزہ ایک چال چلتے ہوئے کمانڈر نویان کے پاس آ گیا اب کی بار گندوگدو نے ایک دفعہ پھر نویان پہ حملہ کر دیا مگر منگول فوج کا سپاہ سالار حمزہ منگول سپاہیوں کو پیچھے ہی روک لیتا ہے اور اکیلہ آ کر گندوگدو کے ساتھ مل گیا نویان نے جب سلجان خاتون کے بدلے گندوگدو سے مہر کا مطالبہ کیا تو ساتھ ہی حمزہ کو حکم دیتا ہے کہ گندوگدو پہ حملہ کر دو کمانڈر نویان پہ اٹیک کر دیا نویان نے فوراں اپنی تلوار حمزہ کے پیٹ میں گھوم دی حمزہ اس موقع پہ سلجان خاتون اور گندوگدو کے سامنے ہی شہید ہو جاتے ہیں تاہم گندوگدو نے نویان پہ اٹیک کر کے نویان کو قیدی بنا لیا نمبر تری آئیکس خاتون دوستو آئیکس خاتون اور ترگت کی جوڑی بھی ڈراما ارتغرل غازی میں رنگ بھر دیتی ہے آئیکس خاتون ڈیلی ڈمیر کی بیٹی تھی اور یہ تیر اندازی میں پورے کائی قبیلے میں سب سے آگے تھی ان کو گھر سواری کا بھی بہت شوق تھا اور بہادری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا عیسائیوں کا قلعہ فتح کرنے کے بعد ترگت اور آئیکس خاتون ارتغرل غازی کے ساتھ آناتولیا کی طرف ہجرت کر گئے قبیلے نے آناتولیا پہنچ کے ابھی پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ اسی وقت منگولوں کے خطرناک کمانڈر نویان نے قبیلے پہ اٹیک کر دیا اور اس حملے میں سارے قبیلے کو آگ لگا کے تباہ و برباد کر دیتا ہے منگولوں کے ساتھ لڑتے لڑتے آئیکس خاتون بھی اس آگ کا نشانہ بن گئی اور بری طرح جل جاتی ہیں تکتکین کے قبیلے میں کافی کوشش کے باوجود بھی آئیکس خاتون کو زندہ نہ بچایا جا سکا اور یہ جامع شہادت نوش کر جاتی ہیں دوستو دیلی دیمیر اپنی بیٹی آئیکس خاتون سے بہت پیار کرتے تھے جب آئیکس کو خونی منگول کمانڈر نویان شہید کر دیتا ہے تو دیلی دیمیر اپنی بیٹی کا بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں یہ ارتوگرل گازی کے بڑے بھائی سارم کے ساتھ مل کر کمانڈر نویان کی گھات لگائے بیٹے تھے مگر نویان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس موقع پہ دیلی دیمیر نویان کے قریبی ساتھی تنگوت کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں دوستو کمانڈر آرس ایک دفعہ ارتوگرل گازی کی قید میں آگئے گازی نے آرس کو بطور گواہ سلطان علاودین کے سامنے پیش کر دیا کمانڈر آرس یہاں پر میر سادتین کوپیک کے خلاف گواہی دے دیتا ہے اس کے بعد ارتوگرل گازی کمانڈر آرس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر سادتین کوپیک کے سپاہیوں کو جہنم واسل کر کے آرس کو بچانے میں بھی ارتوگرل گازی کا ہاتھ تھا کمانڈر آرس ارتوگرل گازی کی یہ دریا دلی دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد ارتوگرل گازی نے کمانڈر آرس کو گورنر کراتوس کی جسوسی کے لیے قبیلے میں بھیج دیا کمانڈر آرس وہاں جسوسی کرتا رہتا ہے لیکن کمانڈر نویان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آرس مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے اور چھپ کے جسوسی کرتا پھر رہا ہے نویان نے جنگل کے اندر آرس کو پکڑ لیا اور تلوار مار کے احمد کو شہید کر دیتا ہے اور اس طرح سے ارتوگرل گازی کا ایک اور قریبی دوستی کمانڈر نویان کی تلوار کی خوراک بن جاتا ہے تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتوگرل گازی میں کمانڈر نویان کی ہاتھوں شہید ہونے والے سات بڑے مسلمان جن کی موت یقیناً دیکھنے والوں کو گم زدہ کر دیتی ہے تو ان سب میں سے کس کی موت پر آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاکرائم پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں